آج تھیلسیمیا کا عالمی دن منایا جا رہا ہے آٹھ مائی کو ورڈ تھیلسیمیا اٹی ہے اس دن کو منانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ میں تھیلسیمیا کے حوالے سے آگاہی پیدا کی جا سکے اور بلڈ ڈونیشن پر زور دیا جا سکے آپ کو بتایا جا سکے کہ بلڈ ڈونیشن کیوں ضروری ہے تو تھیلسیمیا سب سے پہلے تھیلسیمیا کے بارے میں جانتے ہیں تھیلسیمیا ایسی بیماری ہے ایک ویراستی بیماری ہے جو کہ والدین سے اولاد میں منتقل ہوتی ہے اور یہ بلڈ ڈیسورڈر ہے جس میں انسان میں ہیموگلوبن کی تعداد کم مقدار میں بنتی ہے اس کا اہم پارٹ ریڈ بلڈ سلخون کے سرخ ذرات ہیں جو کہ پورے جسم میں ہیموگلوبن آپ کے پورے جسم کو اکسیجن سپلائی کرتی ہے اگر کسی انسان میں ہیموگلوبن کی تعداد کم ہے مقدار کم ہے تو وہ اپنے کام روز مرہ کے کام ٹھیک طریقے سے سارا انجام نہیں دے سکتا وہ نہ کھانا کھائے گا اس کا کسی بھی چیز پر دل نہیں کرے گا تھکاوٹ ہوگی چٹچڑا پن ہوگا اس کے علاوہ جیسے ہی وہ کوئی کام کرے گا وہ تھک جائے گا اس کا سانس پھول جائے گا موسیقی موسیقی